بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی خیر خیق اللہ امام سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پر شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور دین کی ہدایت ادا فرمائی اور یہ جو موضوع پر بات ہے انشاءاللہ بہت اہم ہے اس پر انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں میڈیا کے بارے میں جو تصور ہے وہ بھی دین کے تناظر میں واضح ہونا چاہیے اس لیے کہ ہماری تاریخ ڈارون کی بتائی ہوئی تھیری سے شروع نہیں ہوتی ہم ایسا نہیں ہیں کہ کسی جانور کی اولاد ہیں اور بس یہ تبالد اور تناسل کا سلسلہ چل رہا ہے نر اور مادہ کے ملاب سے جیسے جانور پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی انسان بھی پیدا ہونے لگے یہ نہیں ہے انسان کی تاریخ تاریخ کا پورا جائزہ اللہ نے اپنی کتاب میں لیا ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ان کے ذریعے سے انسانیت کا اس دنیا میں پھیلنا اگر یہ صرف ایک معمولی سا واقعہ ہی ہے اور اس کی کوئی نسبت نہیں ہے اسلام و دین کے ساتھ تو اللہ نے اس کو جا بجا قرآن میں کیوں بیان دیا ہے اور اگر بیان کیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک واقعے کے طور پر پڑھ لیں قرآن مجرد تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن کا مقصود تاریخی واقعات بیان کرنا نہیں ہے یہ معلوم ہے یا نہیں قرآن مجید جس چیز کو بھی بیان کرتا ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی روشنی میں اپنا دینی زاویہ تے کریں اور دوسرا اس کے نفع اور نقصان پر روشنی ڈالنا مقصود ہوتا ہے آدم علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے پیدا کیا کس طرح پیدا کیا کس امتحان سے گزارا پھر دنیا میں بھیجا یہاں بسایا پھر ان سے ایک وعدہ کیا اس وعدے کی روشنی میں پھر ان سے بھی وعدہ لیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَهُدَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ سب کچھ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے انسان اپنے آپ کو کائنات کی اس تصویر میں صحیح جگہ پہ رکھ کے اپنا رول بتعین کرے یہاں سے ایک مشین ہوتی ہے اس کے اندر ہر پرزے کا ایک رول ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے کوئی معمولی سے معمولی پرزہ بھی جب اپنے حصے کا کام نہیں کرتا پوری مشین تباہ و برباد ہو جائے گی سارا کام رک جاتا ہے یہ جو مشینیں چلتے ہیں ان میں کاغ ویل ہوتا ہے کاغ ویل یہ جس دندانے ہوتے ہیں جس کے ایک کا دندانہ دوسرے میں داخل ہوتا ہے اور یوں وہ گھومتا ہے پھر اس پر شاپٹیں جلتی ہیں اس پر پٹے ہیں اور پوری مشینی نظام ہے یہ ایک چھوٹا سا کاغ ویل اگر رک جائے مشین جو ہے وہ چائے میلوں میں پھیلی ہوئی کیوں نہ ہو اس کا ہر ٹکڑا تباہ و برباد ہو جائے اتنے سے کاغ ویل کے رکنے سے اللہ نے انسان کی تاریخ اس لیے بیان کی ہے کہ اسے پتا چلے اس پوری کائنات میں اس کا رول کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیوں آیا ہے اس کا مقصدِ وجود کیا ہے مقصدِ ہستی کیا ہے اس کے زندہ ہونے کا جواز کیا ہے یہ اس لیے بیان کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہے یہ موضوع ہے پورا کہ ہمارا مقصدِ حیات کیا ہے یہاں صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر قول و عمل کو اللہ کی شریعت کی میزان پہ پیش کرنا ہے اللہ کے دین کی قسوٹی پہ پیش کرنا ہے پھر جسے وہ صحیح کہیں اسے بغیر کسی قراہت اور مجبوری کے اور بغیر کسی ہجاب کے اختیار کرنا ہے اور جسے وہ منع کر دیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے عَسَاً تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ ہو سکتا ہے تم کے یہ چیز کو پسند کرو اس میں تمہارے لئے نقصان پشیداؤ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی جنت کو ایسی چیزوں سے لپیٹ دیا ہے جو تکلیف میں محسوس ہوتی ہیں بادی النظر میں انسان کو جنت کا راستہ مشکل لگتا ہے لیکن اس مشکل پر دے کے پیچھے اصل میں اس کی فلا اور کامیابی چھپی ہوئی ہے اور فرمایا کہ جہنم کی آگ کو لنشہوات سہولتیں آسانیاں قائشیں ان کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے تو بظاہر وہ راستہ جو اس کو آسان نظر آتا ہے پردے کے پیچھے جہنم کے انگارے اور اس کا کھولتا ہوا پانی ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تو ہمیں اپنے ہر قول و عمل کو کس بیزان میں رکھنا ہے اللہ کے دین کی میزان ہے شریعت کی میزان ہے اسی طرح ہمیں دین کے مقصد کے لیے دعوت کے مقصد کے لیے جو میڈیا کا استعمال ہے یہ بھی ایک عمل ہے اس عمل کو بھی اللہ کی شریعت کی میزان میں رکھنا ہے اپنی خواہش اپنی سوچ ہمارے سغرے قبرے یہ کام نہیں آئیں گے تو اصل فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے آج یہ کومن سینس کی بات ہے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ میڈیا خیر کی جگہ ہے یا شر کی جگہ ہے کیا جواب دیں گے آپ یہ تو وہ بات ہے جو مقدمت سمجھانے اور بتانے اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں مجھے وہ تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میڈیا کس لیے وجود میں آیا میڈیا کس سوسائٹی کا کل پرزا ہے یہ کس نظام کا حصہ ہے یہ پوری اس کی ایک ہسٹوریکل اور فلسفیکل بحث ہے یہ بھی کبھی ہو جائے گی لیکن یہ تو سادہ سی بات ہے اس کے اخلاقی تینی معاشرتی معاشی مفاسد آج پورا معاشرہ بھوکت رہا ہے چاہے وہ مینسٹری میڈیا کی صورت میں ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہو فریسکریشن کا عذاب ہے ڈپریشن کا طوفان ہے لا یعنی اور فضول باتوں میں وقت کا زیاں ہے مال کا زیاں ہے بدعات اور خرافات کی طرف توجہ کو لگانا ہے ہر رقم و یابس جھوٹ سہی سب چیزوں کا وہاں پہ وافر مویسر آنا ہے تو یہ ایک شر کا مجموعہ ہے ہم اس میں خیر ڈالنا چاہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب کی بوتل میں دودھ کے تین کترے ڈال دائے پاک ہو جائے گی ہوگی ہے نہیں ہوگی نہیں ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا شراب اس نے کہا دیکھو دین کی دعوت پھیلانی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ میڈیا پر بیٹھے ہیں ان تک دین کی دعوت پہنچا جائے ہیں سب سے پہلا سوال ساری دنیا میں جتنے انسان جہاں جہاں بستے ہیں ان کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر نہیں دائی ہماری ذمہ داری شروع ہوتی کہاں سے ہے کیونکہ بہت زاری باتیں ہیں تفصیلاتی موضوع یہ نہیں ہے میں صرف کیونکہ ایک دو اشکال جو پہلے اہم ہوتے ہیں وہ بتا کے اپنی بات شروع کروں گا میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہیں یا نہیں عالمگیر ہیں یا نہیں ہر قام ہر نسل ہر زمانے کے لیے نبی اور رسول اور حادی اور مرشد ہیں یا نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پیغمبر کو جو افریقہ کے لیے بھی نبی ہے جو ہندوستان کے لیے بھی نبی ہے جو عرب اور خلیج کے لیے بھی نبی ہے جو سات سمندر بار رہنے والے انسانوں کے لیے بھی نبی ہے اپنے زمانے کے لیے بھی نبی ہے اور بعد میں آنے والے قیامت تک ہر زمانے کے لیے نبی ہے قرآن اس پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اے پیغمبر آپ نے درانا ہے کس کو مکہ والوں کو اور اس کے اردگرد کی پستیوں کو سمجھا رہی بات ہے کس کو درانا ہے مکہ والوں کو وَمَنْ حَوْلَهَا اور اس کے اردگرد کی پستیوں کو کہاں گے افریقہ کہاں گے امریکہ چلو امریکہ آپ کہیں گے جی نہیں اس وقت تک دریافت نہیں ہوا تھا تو ساری دنیا کیا صرف حجاز میں پستی تھی مکہ اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صیرت پڑ جائے خصوصاً جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد تئیس سال اللہ کے رسول کہیں باہر نکل گئی نہیں گئے اور نکلنا چاہتے ہی نہیں تھے مجبوراً حجرت کر کے جب جانا پڑا تو آپ نے مکہ کی وادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی میں موت آنے تک یہاں سے نہ نکلتا باہر نکل جہاد کے لیے مجبوراً جہاں جانا پڑا چلے گئے مجبوراً جانا پڑا جہاد کے لیے وہ تو اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ اب جانا ہے لیکن جو ہی سفر پہ جاتے ہیں پلٹ کے بھاگ کے واپس آتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چون جو مدینہ کے قریب آتے اپنی سلاری کو اور تیز کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمگیر پیغمبر تھے تو آپ کو تو مکہ مدینہ کے علاوہ پندرہ چودہ سو دو سو چار سو ایک ہزار تو سفر کرنے چاہیے تھے عرب کی سرزمین سے باہر چلے جاتے ہیں سمندروں کا سفر بہت سے صحابہ شروع میں مسائب سے بچنے کے لیے سمندر میں بیٹھ کے کشتیوں میں بیٹھ کر ہجرت کر کے چلے جائے اللہ کے رسول دعوت کے لیے ہجرت کر کے گئے سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں رسول اللہ کا عصوہ اصل ہے دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے آپ پر ذمہ داری کسی ہے جو میڈیا کے تماشے میں بیٹھا ہوا ہے اس تک دین پہنچانے کی ذمہ داری تو ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے گند میں اس کو گند میں ہی رہنے دیں اور وہیں پر اس کو فیسیلٹیٹ کرنا شروع کرنا تم شراب خانے میں بیٹھے رو تمہیں یہاں پر ہی ہم تلاوت سنائیں گے ایسا نہیں ہے اس کو وہاں سے نکالنا ہے اب آپ کہیں گے نکالنے کے لیے تو پھر جانا پڑے گا وہ آسمان سے گرتا ہے سیدھا میڈیا ہاؤس میں اور پھر وہاں سے سیدھا اوپر چلا جاتا ہے ہماری تو پروچ میں ہی نہیں نا ایسے ہی ہے بھئی ہم لوگ ہی ہیں نا ہم لوگ ہی ہیں یہاں سے اٹھیں گے جا کے فیس بیوپ پہ بیٹھ جائیں گے یہاں سے اٹھیں گے جا کے یوٹیوب کھول لیں گے یہ کفور شہر دائیں بائیں کی گلیوں اور علاقوں ٹاؤنوں کے لوگ ہی ہیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ اس دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے کسی اور سیارے پہ رہتے ہیں اور آپ کا رابطہ صرف معاصلاتی ذرائع کے ذریعے ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد تو وہ غائب ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں وہ کون اور ان کو پتہ نہیں آپ کون پرسنل انٹریکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی شخصی دعوت آپ کو لوگوں تک پہنچنا ہے ان کے گھروں میں جائیں ان کی دکانوں پہ جائیں ان کو بازاروں میں روک لیں ان کو کھانا کھلائیں بھوکوں کو کھانا کھلائیں جو بے لباس ہیں ان کو لباس پہنائیں جو ضرورت اور مشکل میں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں پھر ان کو دین سمجھائیں اور جو جتنی طاقت ہے اتنا سمجھائیں جتنا اللہ نے حکم دیا بس اتنا سمجھائیں اللہ کی شریعت اور حدوں کو پامال کر کے ہم اللہ کے دین کا مقصد زورہ نہیں کر سرتے کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم نے میرا بیان سننا ہے تو یوٹیوب کھول گیا سوال ہے کہ دین سمجھانے کے لیے ہی ایک ذریعہ ہے وہ کیا کرے گا یوٹیوب کھولے گا تو یوٹیوب اسے معاف کر دے گا کتنے لوگ ہیں جو کھولنے کے بعد پھر اور کچھ دیکھے بغیر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں صحیح سلامت اور ہمارے پاس کیا گرنٹی ہے کہ یہ صحیح سلامت واپس آنے والوں کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ تم آؤ باقیوں کو کہہ رہا ہوں تم نہ آؤ تو میرے دوستوں تو شیطانی جگہوں سے کوئی ترک کرنا ہے لوگوں کو ان سے دھو رکھنا ہے یہ دھوکہ دیا ہے شیطان میں ہمیں کہ خود بھی وہاں چلے جاؤ لوگوں کو بھی وہاں پہ لیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مڑیوں میں جاتے ہیں اوقاز کی ظلم جنہ کی مڑیاں ہوتی تھی اگرچہ وہ مڑیاں ہمارے میڈیا کتنا نہیں ہوتی تھی یہاں تو سارا گند ہے بے ہیائی ہے کفر ہے موسیقی ہے یعنی حرام کے ہزار ایلیمنٹس ایک ایک میڈیا کے اندر موجود ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا تھا ہاں لوگ فضول کام کرتے تھے شیر و شائری ہو رہی ہے قصیدیں پڑے جا رہے ہیں لوگ تجارت کر رہے ہیں بزنس ہو رہے ہیں پر دنیا میں غرق ہو تھے اللہ کے رسول وہاں پر جا کے اپنی مسند نہیں لگاتے تھے کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں جو تم ادھر ہی رہو میں تمہیں یہاں آنکر دین سمجھائے کروں اور صحابہ کو بھی ادھر ہی لے جاتے ہیں آجو تم بھی ادھر ہی آجو اسی ویڈیا میں تم بھی آجو میرے ساتھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے لوگوں کو نکال کر مسجد میں لاتے تھے ہم خود وہاں جلے جائیں اور لوگوں کو جواز پر ایک زمانہ تھا لوگوں نے لوگ یہ کہتے تھے کہ جس گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نہیں ڈش لگی ہوتی ہے یہ اچھے لوگوں کا گھر نہیں ہے آج ہماری جیبوں میں ڈش تو کچھ نہیں ہے ٹی وی تو کچھ بھی نہیں ہے پورے پورے سن میں ہماری جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود سارا تقدس سارا دین ہمارا سلامت ہے اور باقی ہے تو ہمیں بہر علی اس پر خور کرنا شریعت کے میزان میں سمجھنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہم تھوکے میں رہتے ہوئے کہیں اللہ کے دین کی بجائے شیطان کو فائدہ دے رہے ہوں اللہ ہمیں ان سارے شیطانی کاموں سے محفوظ فرمائے اس کے لیے ایک ہی فارمولا ہے ترک کریں انڈرائیڈ موبائل کو ترک کریں اپنے گھروں سے یہ ٹی وی نکالیں وی سی آر نکالیں کیبلیں نکالیں پیس ٹیزی کے نام پہ کیبل چل رہی ہے فلا ٹی وی کے نام میں نے جی وہ درس سننا ہے درس کے علاوہ کچھ نہیں سنتے آپ اور اس کے اتنے پہلوں ہیں انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری شیطانی چیزوں سے محفوظ فرمائے رسول کائرات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کیا ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُضُونَ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوَ اللہ کہتے ہیں جو تمہیں رسول اللہ دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ انتقام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں کیسے مسنوات کا بائیکارٹ کرتے ہیں یہ کسی درجہ میں انتقام ہو سکتا ہے شاید یہ کہیں فائدہ دے ہمیں اور کفار کی زلت اور شکست میں شاید اس سے اضافہ ہو سکے یا وہ ممکن ہو سکے لیکن اللہ کا جو ہم سے اصل مطلوب ہے جو بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ صحابہ کو سکھا رہے ہیں جو اصل منحج اور دین ہے وہ آج پسے پش چلا گیا اور یہ سامنے آ گیا ہم اپنی نسبتوں پر ناز کرتے ہیں اور اپنی نسبتوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور یہ نسبتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہی ہے میرا کام ہے تو میرے خلاف ہے اب میں یہ کام نہیں کروں مسلمان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماتے ہیں اتنا رحم کا اور اخلاص کا رشتہ خود انسان کا اس کے اپنے نفس کے ساتھ نہیں ہے جتنا اخلاص کا رشتہ امتی کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس رشتے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم حضور کو آئیڈیلائز کریں اتنا آئیڈیلائز کریں کہ ہمارے خیال ہماری سوچ ہماری فکر ہمارا عمل ہماری اجتماعی زندگی ہمارا نظام ہمارا خاندان ہمارے زندہ رہنے کے جتنے اصول پیمانے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائیں یہ مطلوب ہے یہ ہے حضور سے نصف یہ ہے حضور کے دشمنوں کو جواب صحابہ کیسے جواب دیتے تھے حضور کے دشمنوں رسول اللہ سے وفاداری کرتے اور وفاداری کیسے ہوتی تھی اللہ اکبر صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں روایت موجود ہے ایک دن صرف ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہن لی تو راوی کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا سب نے چاندی کی انگوٹھیا پہن لے صرف ایک دن اور اگر رسول نے ایک دن کے بعد چاندی کی انگوٹھی اتار دی راوی کہتے ہیں صحابہ نے بھی اتار دی وجہ بھی نہیں پوچھتے تھے اللہ کے رسول اس حکم کا سبب کیا ہے اور یہ بھی نہیں پوچھتے تھے آپ نے چھوڑ دیا تو سبب کیا ہے ہمارے لیے گنجائش کیا ہے بس جو کیا ہے وہ کرنا ہے جس سے موقع ہے رک جائے یہ ہے حرمتِ رسول یہ تعلق اور یہ نسبت ہے جو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری چاہے ہمارے خیالات کہاں بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیکھایا ہے حضور کی زندگی آخرت سے مرکب ہونے والی آخرت کی بنیاد پہ کھڑی ہونے والی زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایک زندہ و جعوید ہستی کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ہم نے اگر حرمتِ رسول کا نعرہ لگانا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا ہم نے بھی اللہ سے وہ تعلق بنایا ہے جو حضرتِ رسول اللہ نے بنایا ہوا تھا جس طرح رسول اللہ جیتے تھے کیا ہم بیسے جیتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہا ہوں آپ جانتے ہیں رکو سجدہ اور نماز کتنی تھی کبھی سوچا ہے اور ہماری زندگی میں نماز کتنی ہے اللہ کے رسول صرف پانچ نمازیں نہیں پڑھتے تھے رات کی تاریخی میں سید آئشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا نہ ہو گیارہ رکھنے پڑھتے تھے ہم تو رمضان میں بھی ترابی پوری نہیں پڑھتے تھے اور یہ جو گیارہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول پہ شروع میں فرض تھیں بعد میں نفل ہوئی وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَتَ اللَّكَ رسول اللہ نے پھر بھی نہیں چھوڑی گیارہ رکھتے ہمیشہ پڑھتے رہے اور ابن عباس سے پوچھو کہ وہ گیارہ رکھتے کیسی ہوتی تھی کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو قیام کروں گا کھڑے ہو گئے کہتے ہیں حضور نے سورہ بقرہ شروع فرمائی اور سورہ بقرہ کتنی ہیں تقریباً اڑھائی باروں پہ مشتمل ہے کہتے ہیں ساری سورت تلاوت کر دی تو جب آخری آیات پہ پہنچے ویسے ہی بڑی بات تھی اتنی لمبی سورت میں حوصلہ کیا ہوا تھا تو کہنے لگے میں نے کہا ابھی یہ فنسرنالالقوم القافر آخری آیت پڑھ کے تو رکو ہو جائے گا کہتے ہیں یہ مکمل کی تو اس کے بعد سورہ نسا شروع کر دی میں سوچتا ہی رہا ایک رکو دو رکو کہیں جا کے وہ رکو ہوگا کہتے ہیں پوری سورہ نسا پڑھ دی سورہ نسا بھی تقریباً ڈیڑ پارے پر مشتمل ہے جب وہ ختم ہونے والی تھی کہتے ہیں میرا خیال ہوا کہ اب تو رکو ہو جائے گا کہتے ہیں یہ مکمل کی تو سورہ آل امران شروع کر دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے اور سیدہ کیا کہہ رہے ہیں پاؤں میں ورم آ جاتا ہے حتی تورمت قدمہ اتنا لمبا قیام اور میں سب حدیثوں کو ملا رہا ہوں اتنا کچھ ہے آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلال کہتے ہیں میں ایک دن کیونکہ ان کی ڈیوٹی بھی پہلی آزان دیتے تھے صبح تو آتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ دستک دیتے حال احوال معلوم کرتے آزان دیتے حضور کے حکم اور اجازت سے تو کہتے ہیں میں آیا ہوں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہے اور زارہ کتاں روئے چلے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں میں نے دستک دی پھر روئے جا رہے ہیں حتیٰ کہ کہتے ہیں پھر مجھے آزان کی اجازت ملی میں نے آزان دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پھر بھی مکمل نہیں ہو صحیح مسلم کی روایت کیا ہے کہ ایک رات اللہ کی رسول اتنا روئے کہ اللہ کو آسمانوں پہ جلال آیا اور جبریل کو کہا جاؤ پوچھو جا کے ما یبکی کا محمد الرسول اللہ اتنا کیوں روتے ہو کس بات نے آپ کو رولایا ہے گیارہ رکھتے پڑھے فجر کی اجازت ہو جاتی ہے پھر سنتیں پڑھے پھر فجر کی نماز پڑھے پھر ذکر کے لیے وہیں بیٹھ گئے ذکر ہی ذکر چل رہا ہے نمازِ اشراق کا وقت ہوا نمازِ اشراق پڑھے صلاة الزہر پڑھے کبھی دو کبھی چار کبھی آج رکھتے پڑھے جس کو صلاةِ اوامین کہا وہ پڑھے پھر زہر کا وقت ہو گیا پہلے کی رکھتے ہیں بعد کی رکھتے ہیں زہر کی نماز اثر کی نماز پہلے بعد کی رکھتے ہیں مغرب پہلے بعد عشاء کی پہلے بعد اور رسول اللہ کی ازواج کیا کہتی ہیں حضور جب گھر سے نکلتے دو رکھتے پڑھ کے نکلتے گھر میں داخل ہوتے دو رکھتے پڑھ کے داخل ہوتے سوچیں آپ کتنی مرتبہ گھر میں جاتے اور نکلتے اور آپ نے فرمایا اگر تم مدخلصو گھر میں داخل ہونے کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو داخل ہوتے ہی دو رکھتے پڑھا کرو پھر کوئی کام کیا کرو اور کہا اگر باہر کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو رکھتے پڑھ کے نکلا کرو پھر کوئی کام کیا کرو دیکھنا اللہ کس طرح حفاظت میں لے گا کہنا یہ چاہتا ہوں گھر میں آ رہے ہیں دو رکھتے پڑھے گھر سے جا رہے ہیں صحابی کہہ رہا ہے اِذَا حَزَدَهُ وَأَمْرٌ فَسَلَّهُ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں پہ خم تاری ہوتا ہے دوستوں کے پاس جاتے ہیں رشتہ داروں کو فون لگاتے ہیں پریشانی آگئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کیسے حل ہوگا کہاں جائیں گے کہتے ہیں اِذَا حَزَدَهُ وَأَمْرٌ فَسَلَّهُ ذاتی پریشانی تو حضور اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے تین کے مشن میں بھی کوئی پریشانی آتی تو اللہ کے رسول سیدھ مسجد میں آتی اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوئے کبھی صلاتِ توبہ پڑھیں کبھی صلاتِ استخارہ پڑھنے کوئی کام کرنا ہے استخارہ کرنا ہے نماز شروع کرنا کبھی توبہ کرنے اللہ سے کہ سامنے رجوع کرنے کا دل ہے تو پھر نفل شروع کر دی اور اللہ سے دعائیں ماننا شروع کر دی کبھی صلاتِ حاجت پڑھ لی سورج اور چاند برہن ہوا تو صلاتِ قصوف اور خصوف شروع ہو گئے تو سوچائیں آپ نے کہ دن رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول سیدھ حرمتِ رسول کا نام لینا آسان ہے اصل نسبت یہ ہے کہ حضور کے چوبیس گھنٹے جن کاموں میں سرف ہوتے تھے میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں یہ فکر بیدا کر لیں کہ ہم وہی کام کرتے ہوئے مریں گے جو کام رسول اللہ کرتے رہے ہم نے تو آج مسجد کو مزاق بنا دیا ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ حالات اچھے ہوگئے ہم پھر مسجد سے نکل کریں کوئی بات نہیں شہر میں سے خیر برامت ہوتی ہے ہم نکل کے اگر وہاں سے مسجد میں آگئے ہم مسجد کو نہ چھوڑے لوگوں کو گسید کر مسجد میں لائیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ازان میں اور پہلی سف میں کیا خزانہ رکھا ہے اللہ نے سوچیں آپ کہ قرآندازی کب ہوتی ہے پلار تقسیم ہو رہے ہیں قرآندازی ہو رہی ہیں گاڑی کا گفت پہ لگی ہوئی قرآندازی ہو رہی ہیں کتنا ہرس ہوتا ہے اپنا جائزہ ہر آدمی لے سکتے کتنا ہرس ہوتا ہے میرا نمبر لگ جائے ساری دنیا رہ جائے میرا نمبر لگ جائے فرمایا تم قرآندازی کرو ازان دینے کے لیے اور مسجد کی پہلی سف میں جگہ بنانے کے لیے حضور کی زندگی مسجد میں گزری ہے ساری زندگی میں اور آپ کیا چیز ہیں اس کائنات میں سب سے بہترین انسان اگر پیدا ہوا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید و لڑی آدم یہ لفظ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے ابسلوت مطلق آدم کی جتنی بھی اولاد ہیں فرمایا ان سب کا ہر اعتبار سے سردار بنایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ دنیا کا سب سے سپریم ہیومن سوپرمین وہ نہیں ہے جو آج ہمیں شیطانی میڈیا نے دکھا ہے سوپرمین سوپرمین جناب محمد الرسول اللہ ان سے زیادہ سپیریر ان جیسا سپیریر کسی معنی میں جناب خلقت مبرعا من کل عائبا کہ انکا قد خلقت کمان تشاو اللہ سوپرمین ساری زندگی مسجد میں گزار کے چلا گیا ہمارے ہاں بن گیا ملک کی دوڑ مسجد ایب بن گیا نا ایب بن گیا یہ کونسا مولوی ہے بیچارہ مسجد گھر مسجد گھر مسجد گھر ہمارا وہاں پہ ادارہ ہے لاہور میں تو ہم قال قال رسول اللہ اور قال اللہ پڑتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو ایک بچے کو داخل کروانے کے لیے والدین آئے تو کہتے ہیں جی ہم نے اس کو وہ مولوی نہیں بنانا میں نے کہا کونسا مولوی وہ جو مسجد میں ہی لگا رہتا ہے پھر کیا بنانا ہے جی سکولر کھل کے بات کروں کیا بنانا ہے جو میڈیا پہ بیٹھے میڈیا دوک کرتا ہوا نظر آئے مذاکرے کرے میں نے انہیں کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسجد میں ہی لگا رہے والا مولوی ہے نا اس تعریف پہ سب سے زیادہ پورا اترتے ہیں میرے اور تمہارے آقا و مولا جناب محمد رسول پوری زندگی مسجد میں عدالت مسجد میں لشکر بھیج رہے ہیں مسجد میں دکا کرنا ہے مسجد میں آؤ جنازہ پڑنا ہے ادھر آ جاؤ سفر پہ جانے مسجد سے نکلیں گے ملاقاتی آگیا مسجد میں آ جاؤ دعوت دینی مسجد میں آؤ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غلبہ غلبہ مسجد کا ہے اور میری اور آپ کی زندگی پہ غلبہ کسی اس کا ہے اور مت رسول اور رسول اللہ سے نسبت یہ ہے کہ دنیا دیکھے اور قوائی دے دے محمدی وہ ہوتا ہے جو مسجد سے باہر آئے تو اس کا دل پہ چین ہو جائے مزدرب ہو جاتا ہے وَرَجْلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اور حضور نے کیا فرق اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فَشَدُ لَهُ بِالْإِمَان ایمان چھپی ہوئی شئے ہے یاد رکھیں جب تک اللہ نہ بتائے کہ یہ شخص مومن ہے میں اور آپ نہیں جان سکتے مومن ہیں سمجھے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی صحابہ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت حضیفہ کو کیا کہتے ہیں حضیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے بتاؤ کیونکہ رسول اللہ نے منافقوں کے نام بتائے تھے اس فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے کیونکہ ایمان پوشیدہ ہے اللہ کو معلوم ہے یہ قبول ہوا ہے اور ہے بھی کہیں لیکن حضور کا پیمانہ دیکھیں کیا ہے اِذَا رَائِتُمُ الرَّجُلُ یَعْتَادُ الْمَسَاجِدُ جب تم کسی شخص کو دیکھو جس کی عادت ہے مسجد میں آ رہا ہے مسجد سے جا رہا ہے پھر پلٹ کے مسجد میں آ رہا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے مسجد میں لیٹا رہتا ہے میں تو یہ بھی کہتا ہوں حضور نے فرمایا کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے نا تو یہ اللہ کا مہمان ہے وَحَقُ الْمَزُورِ اَنْ يُقْرِمَ زَائِرَ کوئی آدمی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے کوئی ذکر نہ کرے نماز نہ پڑے صرف بیٹھا رہے اللہ آسمان سے ایک فرشتے کو اتارتے ہیں خاص اس مسجد میں آنے والے کے لیے اللہ کہتے ہیں جاؤ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ جب تک یہ میری مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جاؤ حضور کیا کہہ رہے ہیں جو شخص مسجد میں آ رہے جا رہے بیٹھا ہوا ہے فَشْحَدُوا لَغُوا بِالْعِمَانِ آنکھیں پت کر کے گواہی دے دو ہاں یا اللہ کا مومن بندہ ہے ایمان کی گواہی دنی آسان نہیں ہے لیکن یہ پیمانہ خرار دیا ہے تو حضور کی زندگی کیا نظر آ رہی ہے عبدیت میں اللہ کے سامنے جھکنے میں اور دنیا کچھ نہیں ہے آخرت 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 ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا انسان دو چیزوں سے مرقب ہے فکر اور عمل سوچ اور ہمیں اگر امتی بننا ہے اپنی سوچ کو بھی رسول اللہ کی سوچ پہ پیش کر دیں ایمانداری کے ساتھ پوری دیانت کے ساتھ اپنے عمل کو بھی رسول اللہ کے عمل پہ پیش کر دیں جتنا رسول اللہ سے میش کر رہا ہے اتنے امتی ہو اور جہاں جہاں فرقہ رہا ہے اتنی بیمانی ہے اتنا صرف مو سے تو وفا ہے لیکن حقیقت میں یہ وفا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کیا تھا میری آپ کی توحید ویسی ہے ہم تو اپنی ذات کے تقبر میں کھڑے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا ماشاء اللہ وشید جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے حضور خصے میں آگے کہا اجعلتنی للہ ہی نبتا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا قلب الماشاء اللہ وقتا زبان سے کہا کرو تو یہ کہا کرو جو صرف اکیلہ اللہ چاہے اللہ کی توحید اس طرح ہمارے اندر گھوسی حضور نے فرمایا ستر ہزار لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں رہا کرے گا ان کی ایک صفت کیا لا استرقون وہ کسی کو نہیں کہتے مجھے دم کرو خود کر کر کسی کو نہیں کہتے مجھے دم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زدگی آپ نے کسی کو نہیں کہا مجھے دم کرو خود دم کر کر اور گویا آپ تو آخرت کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے ہم مسلمان ہیں ہم حرمت رسول پر جانبی قربان ہیں کہ دعوے دار ہیں ہم رسول اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے دشمنوں کی طرح ماتے کے ماتیت کے پیسے کے دولت کے دنیا کے غلام ہیں اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور جائیں اس کائنات کا سب سے بڑا انسان امام الانبیاء جناب رسول اللہ کے گھر کا بھی جائزہ لیں میرے پیغمبر کے گھروں کا کن فرنیچر چار پانچ چیزیں ہیں دس ہاتھ چوڑا ساتھ ہاتھ لمبا یہ چھوٹا سا میرے پیغمبر کا حجرہ ہے اور فرنیچر کیا ہے خجور کی چٹائی ہے سیدہ کہتی ہے حضور کی چٹائی ہے وہ ایک ہی چٹائی ہے اس گھر میں جاتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں اگلے گھر میں جاتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں گھر پھر ہوتے ہیں اسی پہ بیٹھتے ہیں اور جب گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں اسی چٹائی کو پیچھا کر اس کو پیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چار پار پائی پرانی چار پار پائی عالی شان ٹیک والا بیڈ نہیں چار پائی ہے کبھی کبھی چار پائی پہ بیٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کرسی ہے اور وہ بھی خجور کی شاخوں سے اور اس کی چھال سے بنی ہوئی ہے اور حضور کا بستر کیسا ہے ایک دن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو حضور سوتے تھے تو چٹائی پہ سو جاتے تھے زمین پہ سو جاتے تھے تو ایک دن اس لیے کہ حضور کو ذرا آرام مل جائے تو چادر کو دہرا چھوڑا کر دیا چادر کو کیونکہ چٹائی پہ لیڑتے تھے تو جسم پہ اس کے نشان بن جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہتے ہیں یہ چادر کو کیا کیا ہے کاجی ذرا آرام ملے گا فرمایا اس کو واپس ویسے کر دو جیسی سنگل چادر تھی اس لیے یہ نہ ہو کہ میں اس کے آرام میں چلا جاؤں اور اللہ سے غافل ہو جاؤں حضور کی صیرت پہ غور کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چار بیٹیاں دیا کتنی بیٹیاں چار بیٹیاں چار میں سے تین آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہوگا چار میں سے تین حضور کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو اللہ نے آپ کو تین بیٹے دیئے تینوں بیٹے دنیا سے چلے آپ کے پاس ایک ہی صاحب زادی ہیں آخر میں جو رہ گئے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اور حضرت فاطمہ سے جو حضور علیہ السلام کا پیار تھا وہ بھی بہت نیرالت حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اولاد تو اللہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے بہت دی ہے سب سے زیادہ پیارا کون تھا تو حضرت عائشہ کہتی ہے اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ اولاد میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول فاطمہ سے کھتے تھے رضی اللہ تعالی اور اتنا پیار تھا جب سفر سے واپس آتے پہلے تو سیدہ مسجد میں جا جائے وہاں پہ نفل پڑھتے دعا کرتے اس کے بعد نکل کر اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جائے اور حضور کی یہ واحد صاحب زادی ہیں جن کا گھر بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ بلکل ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار اس لیے کہ جب گھر سے نکلتے سیدہ فاطمہ کے حال احوال معلوم کرتے جب واپس آتے حال احوال معلوم کرتے روایات میں موجود ہے بچے کے رونے کی آوازہ ہی دیکھا حسین رونے ہیں تو کھر چلے گے اس کو چھپکڑایا ہے تو پیار بہت کرتا اور صحابہ نے بقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتیں حضور اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیں ان کی بیشانی پہ بوسہ دیتے ان کے ہاتھ کو چومتے ان سے پیار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چار بیٹیاں ہیں تین رخصت ہو گئی ایک رہ گئی ہے بیٹے اللہ نے دیئے لے لیے کیا نسبت ہو گئی لیکن سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی پہ جو خلبہ ہے وہ کیا ہے جو ہماری زندگی پر نہیں ہے آخرت ترک دنیا دنیا تو قید خانہ ہے دنیا سجن للمومن یہی سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اپنے میلے کچیلے کپڑے دکھاتی ہیں اللہ کے رسول کو کہ جھاڑو دے دے کر صفائی کر کر کے کپڑے مٹی سے اٹھ جاتے ہیں اور ہاتھوں پہ نشان دکھاتی ہیں کہ آٹے کی چکی چلا چلا کر ہاتھ کویا کے پتھر بن چکے ہیں اور پانی کا مشکیزہ بھر بھر کے کندوں پہ اٹھاتی ہے گردن پہ نشان پڑ گئے ہیں یہ سارا ماجرہ کہ کے جب رسول اللہ کو بتاتی ہیں حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں اتنی پیاری زائبزادی کو کہتے ہیں فاطمہ جب بستر پہ جایا کرو تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اللہ جسم کی تھکاوٹیں بھی اتار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرو کہاں لگا رہے ہیں بیٹی کو خادم موجود تھے خلام موجود تھے صحابہ میں بانٹ رہے تھے تقسیم کر رہے تھے لیکن اپنی بلختیں جگہ رہتی ہیں رسول اللہ ان کو اللہ کی طرف پلٹا لیا اپنی پھپی کو کیا کہتے ہیں پھپی سے کیا رشتہ ہونا باپ سے بڑا جذبات کا رشتہ ہوتا ہے باپ کی بہنوں سے بڑا پیار ہوتا ہے رسول اللہ کی پھپی حضرت صفیہ ہیں ایک دن بات ہوئی تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا صفیہ یا عمدی لاغنی انکی من اللہ شیہ پھپی جان آپ کا بھتیجہ اللہ کی بارکہ میں آپ کے کسی کام نہیں آسا ہے انکیزی نفسکی من النار عمل کر کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے خود بچا آخرت کی طرف لٹا رہے ہیں رسول اللہ کی زندگی پہ آخرت خابی اور قالب لے کوئی خوشی وہ خوشی نہیں ہے جس میں اللہ راضی نہیں ہے کوئی غم ایسا غم نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف رسول اللہ نے رجوع نہیں فرمایا ہے صدی اللہ علیہ وسلم ہماری خوشیہ کیا ہے مہدیوں براتوں خرچوں اسراف تبزیر اس کے ساتھ عبارت ہے ہماری خوشیہ خوشیہ آجائے ہمیں اللہ یاد ہی نہیں دہتے اور غم آجائے تو ہم خیر اللہ کے آستانے ڈھوڑتے ہیں غم آجائے تو ہمارے چالیسویں ہیں کل ہیں ساتویں ہیں اور فرما ہیں ہماری ساری معاشرت اللہ کی بہاوت پر کھڑی ہیں اور رسول اللہ کی ساری معاشرت اللہ کو راضی کرنے پر کھڑی ہیں حضور اللہ کی ایک غمی پتہ ہے آپ کو حضور کا غم کیا تھا آج تو کسی گھر میں شادی کے بعد چھ سات سال بچہ نہ پیدا ہو اچھا جی کیڑے پیر صاحب پھر بچہ دیں گے کس قبر پر چڑھا ہوا چڑھایا جائے کس درخت کے ساتھ جا کے وہ کپڑے باندے جائیں کتنے تابیش چلخانے درجن دو درجن سب سکھ چڑھا لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخور کیجئے گا حضور کی حضور کو اللہ نے دو بیٹے دیئے دونوں لے لئے آخری عمر میں اللہ نے بیٹا دیا آخری عمر میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے آخری عمر میں اور اتنا خوبصورت بیٹا ہے صحابہ کہتے ہیں چاند بھی کیا ہے ایسا خوبصورت بیٹا دیا اور بیٹا کی اسکائر میرے اور آپ کیا قوم ہو حضور اتنے خوش ہوئے حضور پاپ بھی تھے حضور حضور بشر سے بشر قل انما انا بشرم مثلکو کسی بھی انسان کے دل کی جو خواہش ہوتی ہے جو تمنہ ہوتی ہے جو جذبات ہوتے وہ سارے جذبات محمد رسول اللہ میں موجود تھے لیکن حضور نے ہر چیز کو اللہ کے تابع کر دیا اللہ کے سپر پر کر دیا اپنے سارے طبیعی رجعانات کو اللہ کے حوالے کر دیا بیٹا پیدا ہوا آخری عمر میں بیٹریاں تین نہیں ہیں چلی گئی اور بیٹے دو دیئے پڑے ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لے لیئے اب بیٹا دیا چاند جیسا بیٹا حضور اتنے خوش ہوئے صحابہ کہتے ہیں حضور نے نام رکھا ابراہیم جدلم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا آپ سوچ کے نام رکھتے ہیں نام سے پتہ چلتا ہے آپ کس نسبت کو چاہتے ہیں کیسی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بیٹے کا نام رکھا عرب روایت کے حطابق وہاں یہ ہوتا تھا کہ جس کے گھر بچہ پیدا ہوا ایک تو جو دہاتی تھے ان کی زبان عربی زبان ان کا لہجہ اور محاورہ بڑا اچھا تھا تو جو عام طور پر لوگ دہاتی عورتوں کے پاس اپنے بچے چھوڑتے تھا کہ لہجہ بھی وہی سیکھیں اور پھر وہ عورتیں چونکہ مضبوط ہوتی تھی تو انہی کا دودھ بھی ہے اور سہن بھی ہو جائے تو اسی روایت کے مطابق حضور کے بیٹے ابراہیم کو بھی ایک انساری خاتونتی ام بردہ ان کے گھر بھی اب رسول اللہ کی نسبت اور پیار کتنا ہے ذرا اس سے بھی سوچیں صحابہ کہتے ہیں ہر روز بلا ناغہ اثر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول ابراہیم کو دیکھنے چومنے پیار کرنے اور سینے سے لگانے کے لیے جائے یہ وہ خاتونتی جن کے خامن کا کام تھا لوہا کٹنے کا تو گھر میں آگ کی بھٹی بنائی ہوئی تھی تو جب وہ لوہے کے لیے آگ جلاتے تھے سارے گھر میں دھوان ہوئی تھا سمیل بھی ہوتی تھی دھوان بھی ہوتا تھا اور حضور سے زیادہ نفیس اور صاف سترہ انسان بھی آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھا اتنے نفیس تھے کہ ایک دن آپ کی ایک اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ کے موں سے مغافیر بوٹی کی خوشبو آ رہی ہے تو حضور چکے شہد کھا کے آئے تھے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا کیونکہ موں سے وہ آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ میں اسوا کھا تھے تو بہن نفیس تھے تو صحابہ کہتے ہیں جب ام بردہ کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ سمیل بھی ہوتی دھواں بھی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی بھی نکر رہا ہوتا تکلیف بھی محسوس کرتے لیکن ابراہیم سے پیار اتنا تھا کہ جاتے تھے بیٹھتے تھے سینے سے لگاتے تھے چومتے تھے بہت پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ کے ہلیے میں تو دیکھیں جشم تصور سے یہ بچہ جب بیڑ سال کا ہوا اور بچہ جانتے ہیں نیر سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کو مخاطب کرنا سیکھتا ہے اپنی ماں کو مخاطب کرنا سیکھتا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے وہ سارا پیار اور خواہش اور امنگیں جو اس کی پیدائش سے آئی ہوتی ہیں یہاں جا کے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں دیر سال کا بچہ ہے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں پیار سے اٹھایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کا وقت ہو گیا اور اس کی روح قبض کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم وہ دکھ اور درد رسول اللہ کے چہرے پر دیکھ سکتے تھے اس بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ بچہ اللہ کے پاس رخصت ہو رہا ہے حضور کی آنکھوں سے آنسوں حضور نے صبر کا بہار تھے وہ دب چٹا تھے اللہ پر تبکل اور ایمان کی صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کی رسول سے کیا آپ رو پڑھیں فرمایا والقلب يحزد ہاں بیری آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں میرا دل بھی خم سے چور ہے لیکن لا نقول الا ما یرزا بئی ربنا لیکن محمد کی زبان سے لفظ وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے شکایت نہیں کرو تین بیٹیاں بھی چلی گئی ہیں بیٹے بھی چلے گئے ہیں یہ آخری عمر کا بیٹا بھی اللہ نے لے لیا شکایت نہیں کرو ہمارا روئی ہے یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے کیا سیکھیں اچھا جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی اسی دن گرہن ہو گیا اور عرب میں مشہور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی پیدا ہو یا مر جائے تو گرہن ہو جاتا ہے تو یہ بات ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے صحابہ کوئی کٹھا کیا اور فرمایا میرے ساتھی حضور کا بیٹا تھا حضور کا بیٹا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ کو خالب رکھا اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کیا آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میرے ساتھیوں یہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کسی کے مرنے اور جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جب یہ ہو جائے تو نماز پڑھا کرو استغفار کیا کرو ایک دن اللہ کی رسول صحابہ کو کیا پوچھ رہے ہیں تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے صحابہ نے کہا اللہ کی رسول اللہ ہی جانتا ہے آپ نے فرمایا واللہ ہی مجھے بھی نہیں پتا حالانکہ اللہ کی رسول لی اغفر لک اللہ ہما تقدم منہ حضور کی تو خرطی کوئی تھے اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے اور حضور تو وہے جنہوں نے جا کر جنت کے آٹھوں دروازے بند ہوں گے اس وقت تک دروازہ کھلے گا نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور رسول بھی باہرہ کھڑے ہوں گے محمد الرسول اللہ جائیں گے دروازے پہ دستک دیں گے جنت کا دربان پوچھے گا کون آیا ہے کہیں گے محمد آیا ہے وہ دربان کہے گا مجھے اللہ کا حکم تھا جب تک محمد الرسول اللہ نہ آ جائیں اور جنت کا دروازہ نہ کھولے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے جنت کا دروازہ حضور نے کھلو لیکن کیا کہتے ہیں کہتے ہیں واللہ میں نہیں جانتا میرا اور تمہارا انجام کیا ہونے واللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت ہے جس میں غلبہ کس کا ہے آخرت کا ہے غلبہ کس کا ہے توحید کا ہے غلبہ کس کا ہے ترک دنیا کا ہے زہر کا ہے بے رغبتی کا ہے رسول اللہ نے حرز کو چھوڑا مال کو چھوڑا اللہ کو خالب رکھا اور حضور کیا کہتے ہیں اللہم احیر مسکین اللہم احمد نے مسکین اللہم مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ مسکین بنا کے مول ہم کیا کہتے ہیں اللہ ہمیں بلینئر بنا کے زندہ رکھ اور موت پہ تو یقینی نہیں ہے اس کی بات کیوں کریں گے بلینئر بنا کے زندہ رکھ بینک بیلنس بہت جائدہ دے بہت نام بہت شہرت بہت ہمارا پورا کلچر اسی پر کھڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کے خلاف تو حضور علیہ السلام کو آئیڈیل بنائیں آج پکڑی پہننے کا رجحان ختم ہو گیا جس نے سوٹ نہیں پہنا کوٹ نہیں پہنا ٹائنی لگائی سوٹ انڈوٹڈ نہیں ہوا اس کی معاشرہ نے کوئی زندگی ہمارے میارات اور رجحانات بدل گئے ہماری شرواریں ہماری پتلونیں ہمارے لباس دخنا سے نیچے جا رہا ہے لیکن حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے ہمارے چہروں پہ وہ سنت اور رسول اللہ کا حکم نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا داڑیوں کو لٹکاؤ داڑیوں کو معاف کرو داڑیوں کو چھوڑ دو نہ کٹو ہی نے لیکن حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے داڑی بھی کٹتا رہو میں نے حضور کو آئیڈیلائز کیا ہی نہیں میں نے رسول اللہ سے وہ نسبت مانی ہی نہیں ہے کہ جو جو کہیں گے وہ کرتا جاؤں گا جس سے منع کریں گے رکھتا جاؤں گا میرا رزم رواج میرا کال فیل میری سوچ حیال میرا نظریہ میرا خاندام میری اولاد رسول اللہ کے طریقے پہ کٹ جائے گی لیکن حضور کے طریقے کو چھوڑے گی یہ ہے حرمت رسول یہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور مضموعات کا بائیکارٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں یہ تو کسی قرآن میں نہیں لکھا ہوا مضموعات کا بائیکارٹ کر لیں اچھی بات ہے کسی درجہ میں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جو اللہ کا قرآن پکار رہا ہے ہم اس کو کیوں نہیں ماننے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کیوں نہیں ماننے تو میرے دوستو و عزیزو حضور علیہ السلام کی صیرت کو پڑھیں لباس حضور جیسا تقوی حضور جیسا خیال حضور جیسا عمل حضور جیسا چوبیس گھنٹے لوگوں کو بڑا کریز ہوتا ہے جس کو پسند کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کیسا رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جو کاروبار میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں یہ کیسے اپنے ٹائم کو منیج کرتے ہیں کیوں ہم نے نہیں سوچا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوبیس گھنٹے کیسے گزرتے تھے اور میں بھی ویسے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے دوستوں رعزیزوں اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں حضور سے صحیح معنوں میں محبت رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حضور علیہ السلام جو کردار اور عمل بنانے کا حکم دیا اللہ ہمیں بھی اس کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے یا الہی صاف عن دی واہدنے وانا تکرکنی یا الہی صاف عن دی واہدنے وانا تکرکنی موسیقی